وہ سجدوں کے شوقین غازی کہا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہا ہے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ أَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما باردت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بک من همذات الشیاتین واعوذ بک ربی ان يحذرون رب اشرح لي صدری ویسر لي امري واحلو لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت العليم الحكيم تشاهد کی عالت میں درور شریف پڑھنا سنن نسائی کی 1721 نمبر حدیث میں ہے سید عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکعات وطر پڑھتے تو صرف آٹھویں رکعات پر تشاهد بیٹھتے اللہ کی تعریف کرتے اور درور شریف اور ان میں دعا کرتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نوی رکعات پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے اور درور شریف پڑھتے اور دعا کرتے پھر سلام پھیر دیتے علیم ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحتاً اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشاهد میں اسی طرح درور شریف پڑھا جس طرح دوسرے تشاهد میں درور شریف پڑھتے تھے تو کیا ثابت ہوا کہ جس طرح آخری رکعت میں جب بندہ چار رکعت پڑھ رہا ہے تو اس میں دو بار تشاهد میں بیٹھتا ہے تو آخری تشاهد میں جس طرح درور شریف پڑھتے ہیں اسی طرح پہلے تشاهد میں بھی درور شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو پہلے تشاهد میں بھی درور شریف پڑھ سکتے ہیں جب تین یا چار رکعت والی نماز ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے سی مسلم میں تین سو بیانوے نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ربطوں کے بعد بیٹھ کر جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے سی بخاری سات سو انتالیس نمبر حدیث ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّقَعْتَيْنِ رَفَعَ يَدِهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ بْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دو رقعت سے تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہوتے تو رف الیدین کرتے اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے دو رقعت آپ نے پڑھنی ہے تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا اور رف الیدین کرنا تو بعض لوگ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں یعنی کسی شخص کی رقعت رہ چکی ہے امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ہر دفعہ تشاہر سے کھڑے ہو کر رف الیدین نہیں ہے بلکہ یہ تیسری رقعت کے لئے اٹھتے وقت ہے یہ فرم جو ہے یاد رکھنا چاہیے آپ امام کے ساتھ تشاہر میں ہیں لیکن آپ کی وہ رقعت ہو سکتا ہے پہلی ہو اور امام کی آخری ہو تو اب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہونا ہے تو پھر رف الیدین کرنا ہے بلکہ جب آپ دو رقعت پڑھ لیتے ہیں دو رقعت کے بعد جب تیسری رقعت کے لکھڑے ہوتے ہیں پھر رف الیدین کرتے ہیں آخری تشاہد میں بیٹھنے کا تھوڑا سا فرق ہمیں یاد رکھنا چاہیے ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا جَلَسَ مِنَرْ فِرْرَكَعْتِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَةِ وَنَسَبَ الْأُخْرَةِ وَقَعَدَ عَلَى مَقَادَ جِهِ یہ سی بخاری میں ہے آٹھ سو اٹھائیس نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر رقعت میں تشاہب بیٹھتے تو دائیں پاؤں جو ہیں اس کو کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں کو دائیں پندلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور زمین پر بیٹھ جاتے ایک پیر کھڑا کیا ہے اور دوسرا پیر جو ہے اس کو اسی سیدھے پندلی سے تھوڑا سا آگے رکھتے ہوئے بائیں جانب بیٹھنا ہے پھر سی بخاری میں ہے ضرور شریف پڑھنے کے بعد جو دعا اسے پسند ہے وہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشاؤں سے فارغ ہو تو وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے ومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے ومن فتنة المحیاء والممات اور زندگی اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن شر فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ سی بخاری اور سی مسلم کے اندر ہے سی بخاری آٹھ سو بتیس نمبر روایت میں اس طرح ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وعوذ بک من فتنة المحیاء والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثن والمغرم پہلے میں اس کے ترجمہ کر چکا ہوں اس کے اندر یہ جو الفاظ ہے اللہم میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گناہوار ہوں یا میں مقروض ہوں میں گناہ سے اور قرص سے تیری پناہ چاہتا ہوں فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ کہنے والا کہتا مَا أَكْسَرَ تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ کہ آپ جو ہے اکثر پناہ مانتے سے مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ گناہ و قرص سے آپ اکثر جو ہے پناہ مانتے رہتے ہیں فَقَالَ لَهُ فَرْمَا يَنَّ الْرَجُلَ کہ بے شک آدمی جو ہے اِذَا غَارِمَ جب مقروض ہو جاتا ہے حَدَّثَ فَقَذَبَا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَوَعْدَ فَأَخْلَفَا وَعْدَ کرتا ہے تو وَعْدَ توڑتا ہے تو دونوں کا تعلق دعا میں اس طرح بنتا ہے کہ گناہ سے اور قرص سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہو یعنی قرص بننے کو بالاخر گناہگار بنا دیتا ہے قرص اگر انسان کو جھوٹا بنا دے اور وعدہ خلاف بنا دے تو گناہگار ہوگا ویسے قرص لینا گناہ نہیں ہے تعلق سمجھیں دونوں جملوں کا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرص سے تو قرص لینا ضرورت کے لیے جائز ہے لیکن قرص ایسا ہو کہ بندہ جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو پھر یہ چیز کیا بن جاتی ہے گناہ تو قرص سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کسی نے بادار میں سودہ خریدنا چاہا تو گوشت والے کے پاس جب وہ گیا گوشت لینے لگا تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنے ارادہ بدل دیا کہ آج چلو گوشت نہیں خریدتے کوئی دال سبزی کوئی ایسی چیز لے جاتے ہیں جو ضرورت کے مطابق اور ضرورت پوری ہو جائے تو گوشت والے نے کہا کہ بھئی آپ لے جاؤ بعد میں پیسے دے جانا تو کہنے لگا میں آپ سے قرض کرنے کے بجائے اپنے پیٹ سے قرض کر لیتا ہوں اپنے پیٹ سے قرض کرتا ہوں کہ تجھے میں بعد میں گوشت کلا دوں گا لیکن دکاندار سے قرض نہیں کروں گا تو بات یہ ہے کہ بلا وجہ کے قرضیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لوگوں نے بڑے بڑے سپر سٹور جو ایسے جا رکھے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کمپنیوں کوئی مقروض ہوتے ہیں مقروض ہو کر ہی مرتے ہیں بشارے اور جو پیچھے نسل چھوڑی ہے وہ بھی ایسی نکننی ہے کہ مرنے والے کی مرنے کی دیر ہے آپ یہ بھڑوارے کے انتدار میں ان کو قرض کی فکر نہیں ہے حالانکہ میت کے وفات کے بعد جو اس کے حقوق ہے اس کی تکفیر ہے تجیز ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کا جو ترکہ ہے جو اس کا درسہ ہے اس کو اسلام کو متابق تقسیم کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر کونسی چیز رکھی گئی ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ ادا کر دیں پہلے اس کا قرض ادا کریں بلے وہ قرض میں اس کا سارا ترکہ ہی کیوں نہ دینا پڑے ایک کوڑی کوئی نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دی جائے تو اگر آپ کی اولاد میں اتنی ہمت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا یہ بوری اتار دیں گے تو سوچ لو لیکن بڑی بڑی دکانیں فیکٹرییاں بڑے بڑے ہوتل اور بہت کچھ جو ہے دنیاوی چیزیں جمع کرنا اور اس کے اندر بہت بڑا حصہ قرض کا میرے محترم بھائیو اس مسئیبت سے جو بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون ہی سکون ہے آپ نے کسی سے قرض لینا یہ اور بات ہے آپ نے کسی کو قرض واپس کرنا ہے یہ اور بات ہے تو اس لیے اگر مجبوری میں بندہ قرض لے لے تو قرض جو ہے میرے محترم بھائیو فل فور ادا کرے جیسے ہی اس کے پاس آ جائے رولانا جھوٹے چیک دینا چیک پر چیک دینا اور جو ہے جھوٹے وعدے کرنا آ جانا کلانا پرسوانا کام دندہ نہیں ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے پھر مسجد میں آکے کہتا ہے مولی صاحب دعا کریں برکت نہیں ہے کام میں تو میری دعا سے تجھے کاس ہے میں برکت لا کے جائے سکتا ہوں تو قوے میں چلانگ لگا رہا ہے اور مجھے کہے کہ مولی صاحب دعا کرنا میری جان بچ جائے بھئی میری دعا تجھے نہیں بچائے گی تو خود چلانگ کیوں لگا رہا ہے ہاں اگر تو گرا ہوا ہے اور پھر میں دعا کروں کہ اللہ اس کو بچا لے تو چلانگ لگا بھی رہا ہے اور دعا کروا بھی رہا ہے تو دونوں باتیں بنتی نہیں ہیں بھائیو دعا کے ساتھ جو سبب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو قرض سے بچانا چاہیے جو بندہ اس معاملے میں سچا ہو کہ کسی سے پیسے لیے ہیں کام کے لیے اور فل فور اس کو ادا کرنے کی اس کی پکی اور سچی نیت ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا قرض اس سے ادا کر دے اور جس کے دل میں پہلے یہ ہو کہ جلو معاف کروالیں گے دیکھ لیں گے پھر کون دیتا ہے تو چونکہ اس کی نیت پہلے دن سے ہی خراب ہے اس لیے میرے عزیز بھائیو اس بندے کا مال ضرور تباہ ہوگا بچے گا نہیں ہیں احادیث صحیح احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں ایک شخص نے کسی سے قرض لیا کچھ دینار جو ہے اس نے لی اور وہاں کوئی بندہ بیش میں تھا نہیں کہنے لگے بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاملے پر گواہ ہے تاریخ تھے اور وہی کے فلاہ دن جو ہے فلاہ مہینہ فلاہ تعلق ہو فلاہ وقت میں یہ قرض میں تمہیں لوٹا دوں گا دونوں کے درمیان میں ایک دریا ہے یہ دریا کی اس طرف رہتا ہے وہ اس طرف رہتا ہے جس نے قرض لیا تھا وہ مقررہ دن پر دریا کے کنارے آیا وہ دینار لے کر کہ میں اس کو یہ ادا کر دوں کوئی کشتی نہیں آئی انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا تو پھر اسے یہ ایک ترکیب سوجی کہ اس نے ایک لکڑی لی اس کو چیرا اس کے اندر دینار بند کیے اس کو بھاندہ اور اللہ کا نام لے کر اس کو پانی میں بھا دیا کہ اللہ تیرے ہی نام پر لیا تھا تجھے یہ گواہ بنایا تھا تو اس پر قادرے کا اس تک پہنچا دے پانی کے اندر ڈال کے چلے گی دوسری طرف قرض مصول کرنے والا انتظار کر رہا ہے کوئی کشتی نہیں آئی وہ انتظار کر کے جانے لگا تو اتنے میں جب اس کی نظر پڑھی کہ ایک لکڑی تیر تھی کنارے پر آئی ہے تو اس نے کہا چلو یہ اندر کے طور پر گھر لے جاتا ہوں اٹھا کے جب گھر لے کر گیا اس کو کٹا توڑا کولا تو اس کے دینار اس کو مل گئے یہ کوئی قصہ کا حالی بنائی بھی نہیں ہے یہ وہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے پھر دوبارہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے دونوں تو اس نے مزید اتنے ہی دینار ہاتھ میں رکے ہوئے اور اس کو دینے لگا کہ بھئی وہ دینار ہیں میں نے تمہیں دینے تھے تو اس دن تو یہ معاملہ ہوا کشتی بغیرہ نہیں ملی آ نہیں سکا رکاوٹ پیدا ہو گئی تو کہنے لگے کہ بھئی وہ تمہارے بیجے گئے لکڑی کے اندر جو دینار تھے وہ مجھے مل چکے ہیں یہ دوبارہ دینا چاہ رہا کہ بدا نہیں اس کو لکڑی ملی نہیں ملی تو اللہ رب العزت نے کیسے انتظام کیا ادائیگی کا یہ ایمان آج ہمارے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے دعوے اتنے لمبے چھوڑے ہیں یعنی ہم تو اپنے علاوہ کسی اور کو جنت کی قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے اور ہمارے معاملات اس قدر خراب ہیں جھوٹ خیانت دھوکہ گئی یہ جتنا ہمیں لوٹ کا سوٹ کا بادار گرم ہے یہ مسلمانوں کے ماں بیچ میں ہے کہتے ہیں میں سید ہوں اور میرا باپ آلم تھا میرا دادا آلم تھا میں علماء کے خاندان سے میرا تعلق ہے میرا فنا جماعت سے میرا تعلق ہے بڑے بڑے نام بڑے بڑے دعوے اور اس کے ساتھ تاربار کر کے دیکھ لو لینڈین کر کے دیکھ لو تو پتہ چلے کہ یہ بنیے سے بھی پتہ رہے یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے دیکھن کیا ہو جائے کہ آج عام لوگ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہنے پر مجور کر انگریل بڑے ایماندار میں نے کہا کم از کم ان بدبختوں کو ایماندار کا لقب تو مت دو ان سے بڑا بیمان تو کوئی نہیں ہے کہتے ہیں لینڈینے بڑے کریں اصل میں نے دور کے دوچ سو آنے ہوتے ہیں قریب آنے پر کان پھارتے ہیں مت مثال دیا کرو انگریلوں کی مت تعریفے کیا کرو کافروں کی ہاں یہ ضرور کہو کہ مسلمان نے صرف اسلام کا بور جو ہے لگا رکھا ہے مسلمانی اس کے اندر رہی نہیں ہے یہ والا ایمان چاہیے بھائیو کہ ایک آدمی وہ زمین بیشتا ہے اور دوسرا آدمی خریدتا ہے سودا ہو گیا لین دین ٹیپ آ گیا جو دینہ تھا وہ ادا کر دیا زمین لے لی لینے والے نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اندر خدای و عویرہ کی تو اس میں سے ایک دیگ نکل آئی تو پوری سونے کے شرفیوں سے بری لی تھی بظاہر سن کے کوئی الف لیلہ کہانے لگتی لیکن یہ بھی میں عرض کروں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے یہ بات سنائی ہے میں سے جمعہ جو ہے اس لنے نہیں رہی کہ بس خود ساختہ اور فرضی واقعات اور اس سے کہانیاں سنا کے جو ہے فارع ہو جائے لیکن جو میں یہ بات کر رہا ہوں میں یقین کے ساتھ یہ سنا رہا ہوں کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائیے جب سونے کی بری بھی دیگ نکل آئی تو وہ اللہ کا نیک بندہ اتنا مقتقی اور پریزگار تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ تو میری نہیں ہے میں نے تو اس سے زمین جو ہے خریدی ہے اور جتنے میں مقصد سودا ہوا ہے تو یہ دیگ تو بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ اکبر چلا گئے اس کے پاس کہا بھئی یہ تمہاری زمین میں نے لی تھی لیکن اس میں سے یہ خزانہ نکلا ہے یہ میرے یہ تیرا حق ہے وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں زمین بیچی تھی اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے میرے اس پر اب کوئی حق نہیں ہے اس نے کہا یہ دیکھ تیری ہے اس نے کہا میرے نہیں یہ تیری ہے کیا فرق ہے پہلے کہتے تھے یہ مال تیرا ہے اور آج کہتے تھے نہیں نہیں یہ مال میرا ہے پہلے کیا کہتے تھے یہ مال تیرا ہے اور آج کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں میرا حق ہے میرا مال ہے اللہ اکبر دونوں لینے کی تیار نہیں ہے تو کسی بزرگ علم کے بات چلے گئے اس وقت جو موجود تھا اس نے جب دونوں کی حالت دیکھی اور باتیں سنی تو اسی بھی جو ہے یہ سمجھ آئی کہ میں ان کا جو بھی فیصلہ کروں انہوں ماننی کسی نہیں بھی نہیں تو ایک سے پوچھو بھی تیرے ہیں کوئی اولاد ہے اس نے کہا میرا بیٹا ہے دوسرے سے پوچھو بھی تیرے اولاد ہے اس نے کہا میری بیٹی تو کہا اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور یہ دیکھ جو سونے کی شرفیوں کے بری بھی لکھنی یہ ان دونوں کو گفت کر دیں یہ فیصلہ قاضی کا اللہ اکبر تو بھائیو اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ اگر سکون کی زندگی گدارنا چاہتے ہو تھوڑا کرو لیکن نغت پہ نغت آگ با آگ سودا نمٹا دو تمہیں نفع کم ملتا ہے زیادہ ملتا ہے وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن قرض سے اپنے آپ کو بچا دو اور اس قرض کی مصیبت کی وجہ سے پھر جو بڑے بڑے سوت کے دردانے کھلتے ہیں وہ الگ ہیں میرا جو موضوع ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا لیکن یہ بیماری جو کہ اس معاصلے میں بہت عام ہیں اس تیسوری بہت میں نے وضاحت کر دی صحیح بخاری آٹھ سو چونتیس نمبر حدیث ہے ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا ایسے سکھا دیجئے جو میں نماز میں پڑھا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا سکھائی اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ اے اللہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ظلم کیا اے اللہ میں گناہ دار ہوں یہ جو گناہ ہے یہ ظلم ہے اور ظلم اپنے آپ پر ہے جب بندہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو در حقیقت یہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ رضی اللہ خیر اپنے آپ پر ظلم اس طرح کرتا ہے کہ جو ظلم اس نے کیا اس کا نتیجہ اس کو جلد یا بدیر ملنے والا ہے اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور بندہ نیک متقی بھی ہو تو پھر بھی اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھے گناہ گاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمبلہ اس پوری امت میں کوئی ایک بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صد سے عالی اور اشرف انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہمہ اللہ انی ظلمت نفسی ظلماں کثیرا اس شک میں نے ظلم کی اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَا تیرے سوا کوئی محاف کرنے والا نہیں ہے فَغْفِرْ لِي بس میری مغفرت فرما دے مغفرتاً من عندک اپنی پاس سے مغفرت فرما دے وَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم فرما بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ مہربار پہلے میں نے حدیث پر ثُمَّ لِتَخَيِّرُ مِنَ الدْعَاءِ آجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو کہ پھر جو دعا اسے پسند ہے وہ کرے تو مسلمان کی سب سے پہلی چائز کیا ہونے چاہیے مسلمان کی سب سے پہلی پسند کیا ہونے چاہیے کہ وہ دعائیں پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی ہیں اب اس کی ضرورت ہے اس کو ایک دعا اچھی لگ رہی ہے وہ دعا بھی کریں رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَا بَرْنَا یہ بہت جامع دعا ہے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل دعا ہے صحیح مسلم کی ساتھ 21 رنبر حدیث میں اللہم اغفر لی اے اللہ مغفرت فرما دے بخش دے میرے وہ گناہ ما قدمتو و ما اخرتو جو میں نے پہلے گناہ کی ہے اور جو میں نے پیچھے گناہ کی وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ جو میں نے چھپکے سے گناہ کی ہے یا میں نے اعلانی طور پر گناہ کی وَمَا أَسْرَفْتُ اور جو مجھ سے زیادتی ہوئی ہے وَمَا أَنْتَ آَلَمُ بِهِدْ مِنِّ اور میرے وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے دیکھو بندہ گناہ کر کے بھول جاتا ہے اللہ کے ریکاج میں تو ہے نا اللہ وہ سالے معاف کر دے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنت تیرے الٰوہ کوئی حقیقی معبود نہیں سنن نسائی ایک ادار تین سو دو نمبر صحیح حدیث ہے اللہم اِنی ازْعَلُكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں دعا گوہ اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں یا اللہ اے اللہ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ اَحَدُ السَّمَدُ کی تو ایک ہے اکیلا ہے بے نیاز ہے اللہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جس نے نہ کسی کو جنا ہے جسے نہ کسی نے جنا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنْحَدُ اور اس کے ہم پلہ اور ہم سر کوئی بھی نہیں ہے یہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو اپنے مالک کی حمد و سنا کر رہا ہے اللہ کی تعریفیں اللہ کی سنا یہ دعا کا سب سے بنیادی عدب ہے دعا شروع ہوتی ہے حمد و سنا سے جب بھی دعا مانگو بعض لوگ جو ہے دروس شریف سے شروع کرتے ہیں مجھے اس کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بنیاد ہے اس کی جب بھی دعا کرے تو اللہ کی حمد اور سنا سے بیان کرے اللہم اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ سارا کچھ پڑھ کر کیا مانگا ان تغفر لی یہ کہ تو مجھے بخش دے ان تغفر لی ضرور بھی مجھے بخش دے میرے گناہ انکا انتا الغفور الرحیم بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے معاد رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی معاد رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور مجھے فرمائے ہیں معاد میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا نصیبہ ہے معاد رضی اللہ عظیم صحابی واللہ ہر صحابی مومن کے دل میں محبوب ہوتا ہے لیکن صحابے کرام کی سیرتیں سن کر ان کے فضائل اور مناقب سن کر ہر ایک صحابی ایک سے بھر کر ایک دل کے اندر اس کی محبت جہاں بزیر ہو جاتی کیوں نہ محبت کریں لوگ معاد جبل رضی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے یہ محبوب ہیں وہ ہستی جن کی محبت ہمارے پر لازم ہے وہ فرماتے ہیں معاد انا وحبوکا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور یہ نبی علیہ السلام کے حدیث بھی ہے جب کسی سے محبت ہو تو اس کو بتا دو کہ انی احبت فی اللہ میں تجھ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور یہ جو محبت ہے یہ چونکہ اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ کی وجہ سے جس سے مجھے یہ محبت ہے اس بندے میں کوئی اللہ والی بات ہوگی اچھا نماز بننے والا صدقات دینے والا دین کا حال انہیں دعائی ہے مجاہد ہے تاجد گزار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے حقوق ادا کرنے والا اس کے اخلاق بہت شاندار ہیں آلی اخلاق والا بندے کے اندر کوئی سی قولٹی ہوتی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس لئے جب کسی سے یہ کہا جائے کہ میں تسے محبت اللہ کیلئے کرتا ہوں تو وہ اللہ والا ہوگا جبی تو اسے اللہ والی محبت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی فاسق اور فاجر والی تو اگر فاسق اور فاجر اور کافروں سے کسی کو محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس والی محبت کی وجہ سے اس شخص کو قیامت کے دن جہنم میں فاسق اور فاجر اور کافروں کے ساتھ رکھے گا بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے کسی کو اگر انڈیا کے اداکار بدکار پسند ہے تو اسے درنا چاہئے کہ جس سے محبت کرتا ہے جہنم میں تو اسی کے ساتھ رہے گا تو نیک لوگوں سے محبت کرو گے تو جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا اللہ اتبر تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جب محبت ہوتی تو ایک دوسری کو توفہ طائف دیتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ اس نماز کے بعد پڑھا کر ربی اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت کتنی پیاری دعا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تحیات ختم کرنے لگیں سلام پیرنے لگیں سارا کچھ پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں سلام پیرنے سے پہلے پڑھے ربی اعنی یہ نماز کا آخر ہے ایک معنی اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ سلام پیر کر دعائیں پڑھتے تو اس وقت پڑھیں ربی اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت ربی اعنی اے میرے رب اعنی میری مدد کر پروردگار اعنی میری مدد کر علی ذکرکا اس بات پر کہ میں تیرے ذکر کرتا رہا وہ شکر اکا میں تیرے شکر ادا کرتا رہا وہ حسن عبادت اکا اور میں تیری بہترین اچھی عبادت کرتا رہا تو یہ دعائیں ہیں سلام کے مسائل سلام کے بعد بہت ساری دعائیں اذکار جب ایک شخص سلام پھیر دیتا ہے اور سلام پھیرتے کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر سنتیں شروع پر دیتا ہے یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں مناسب نہیں ہے اس لئے کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک نمازی کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں پڑھنی چاہیے اذکار پڑھنے چاہیے اللہ یہ کہ اگر اسے کوئی جلدی ہے کہیں کوئی وقت دیا آوا ہے کوئی وعدہ کی آوا ہے تو وعدہ پورا کرنا فرض اور بیٹھ کے تشبیات پڑھنے کیا ہے تو فرض جا کے پورا کریں نبی صلی اللہ ایک دن اثر کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی گردن پھرام تیرے چلے بعد میں صحابہ کرام نے پوچھے کہ آج ہم نے کیسی بات دے گی جو پہلے آپ نے نہیں کی تو آپ نے فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا اس سے خیالات اللہ کے نبی کو بھی آ جائے کرتے ایک خیال آ جانا ایک ہے کہ خیال آ کے اس کو جانے نہ دینا اسی کے ساتھ لگے رہنا سمجھ لی تو مجھے خیال آیا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ سونا گھر میں رکھا ہے یہ گھر میں کیوں رکھا ہے میں ایسے اللہ کی راہ میں خرش کر وں تو نکل کر اس سونے کو ضرورتمندوں میں تقسیم کر دی تو یہ ایک حاجت محسوس ہوئی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اور آپ اپنی ضرورت کی فورا اٹھ کے چلے گئے لیکن ویسے عموما نماز کے بات فورا کھڑے ہو کر سنت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے جگہ تبدیل کرنی چاہیے اذکار کرنے چاہیے اس کی تفصیل آئندہ جمعہ سہی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم تا فرمائے اور اپنی جتنی بھی عبادات ہیں عمال صالحہ ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان عبادات اور عمال صالح ہمیں اپنے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا اتبار آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے اقول قول ہدا و استغفر اللہ لی و لکم و لس آخر المسلمین